بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انامشیک کے نام سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پوشیجئے آج کل گورنمنٹ ویڈیا یہ گورنمنٹ کی حالت کیا ہے میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ سردی بے پناہ سردی پڑھ رہی تھی اور اس علاقے کے اندر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دریاں میں ایک کمبل تیرتا ہوا جا رہا ہے تو ایک آدمی کیا خیال آیا کہ اس کمبل کو باہر نکال لیا جائے اور سردیوں سے بچت کے لیے بہت بہتر طریقہ ہے کہ اس کمبل لے کے ہم اس کو سکا لیں گے اور یوز کریں گے یہ سوچ کے اس نوجوان نے دریاں میں چھلانگ لگائی اور کمبل کو کھنچنے لگ پڑا اور کمبل کو جب وہ اپنی طرف لے کے آ رہا تھا تو کمبل دور چلتا جا رہا تھا اور کمبل کے ساتھ ساتھ وہ بندہ بھی جا رہا تھا لوگوں نے کافی شور مچایا کہ کمبل کو لے کے کنارے پہ آؤ تاکہ ہم کمبل کو باہر نکالیں تو اس کا کہنا تھا کہ میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑا اور وہ کمبل اصل میں ریچ تھا وہ کمبل نہیں تھا وہ ریچ تھا اور پھر اس کو معلوم پڑا کہ کمبل نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا ہے کوئی مماثلت نہیں آج کل کی کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ اس کی کہ اب گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ کمبل ہمیں چھوڑ دے لیکن کمبل ان کو چھوڑ نہیں رہا کیونکہ آخری ایک سال ہے اور ایک سال پہلے شہید کوئی بھی نہیں کروکا ہوتا کسی طرح بھی پولٹیکل پارٹیز نہیں چاہیں گی کہ یہ دوبارہ اب شہید بنے اور پھر ایک سال شہید بن کے پھر دوبارہ سے آئیں اور کہیں ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا مولانا فضل و ریمان مولانا فضل و ریمان جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو میں جلسہ کروں گا حکومت کو گرانے کے لیے یہ صرف الفاظی وار ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مولانا صاحب جانتے ہیں کہ چار سال یہ پورے کر چکے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم آخری آٹھ ماہ نو ماہ چھے ماہ جو بھی ہم وہ بھی گزار لیں گے اور پھر پروپر ایک ہمیں مقابلے کا موقع مل جائے گا مولانا صاحب بڑے سیرک سیاستدان ہیں یہ صرف اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو وارم اوپ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ 23 مارچ کو تو پریٹ ڈے ہے تو انہوں نے کہا پریٹ تو صبح کے ٹائم ہوگی ہم شام کو آئیں گے تو مولانا صاحب کو یہ بھی معلوم ہے اتنے عرصے میں کہ پریٹ جب ہوتی ہے اس کے اندر ملٹری ایکویپمنٹ آتا ہے ملٹری ایکویپمنٹ واپس جاتا ہے وہ سارے کا سارا پائل اپ ہوا ہوتا ہے ادھر اس کو ادھر سے باہر نکالنا پڑتا ہے جتنے گیسٹ آئے ہوتے ہیں ایبراڈ سے بھی اور دوسرے سیڈیز سے بھی وہ ساری ہوتیلز میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی جانے میں ایک کا دن لگتا ہے ان کی کوئی میٹنگ بیک اپ میٹنگ یا ویسے بھی رہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو واپس جانا ہے اور کسی نے 23 مارچ کو بھی واپس جانا ہے اور ملانا کا کافلے آ رہے ہوں گے تو وہ اس کے لیے impossible ہے کہ وہ واپس موٹر ویسے پشاور جائیں یا لہور جائے تو لہٰذا یہاں کسی بھی اور شہر جائے تو لہٰذا انہوں نے وہ ٹائم سیلیکٹ کیا ہے ملانا نے کہ میں ذرا وام اپ کر سکوں میں اپنے دیکھ سکوں کہ میری سٹرنٹ کیا ہے اور میرے سپورٹرز میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں دوسری طرف حکومتی کیمپل سے شیخ رشید صاحب نے بھی فائر کیا ہے انہوں نے کہا جی ملانا صاحب کو مطلب آپ نے سنائی ہے ان کا خطاب شیخ رشید صاحب کا اب اگر شیخ رشید صاحب کو بھی معلوم ہے یہ بڑا کیٹیگور ان کو معلوم ہے کہ اگر میں عمران خان کا ساتھ نہیں دیتا نہ تو مجھے پیبلز پارٹی لے گی نہ مجھے نون لیگ لے گی ان کو یہ تو بڑا کلیر ہے کہ اب میرے پاس اپشن صرف بچتی ہے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو تب بھی میری اپشن ہے ادروائیز نو اپشن تو لہٰذا شیخ رشید صاحب نے کھل کے انہوں نے اپنی سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کو اوورال آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اور ستیفے آئیں گے میں نے جس نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے ایک ہر حکومت کے اندر یہ اس حکومت میں نہیں ہر حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اپرچونس بیٹھے ہوتے ہیں اپرچونس وہ لوگ ہیں جو حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں تین سال چار سال انجوئے کرتے ہیں اور آخری سال چھلانگ لگا جاتے ہیں اس کشتی سے اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ نہیں بس ہم نے ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں دینا تین چار سال آپ خود انجوئے کر جاتے ہیں اس کے بعد آخری سال آپ کشتی سے چھلانگ لگا جاتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں آپ یہ بتا سکیں ہم نے تو حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت چھوڑی تھی ہم نے تو بڑی قربانی دی جمہوریت کی خاطر قربانی دی تو یہ اصل میں اوپرچونیسٹ گروپ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ نکلتے وقت کوئی بھی موقع ملے اس کو موقع کو اویل کرنے اس اوپرچونیٹی کو اویل کرنے ان کا پرپس یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہ ہم کوئی عوام کی فلاہ کے لیے کوئی کام کر جائیں کوئی ایسی ریزولیشن نہیں ہے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو کوئی ایسا بل پاس کروا دے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے ہر وقت یہی رونا رویا جائے گا ہمیں سندھ کو کم بجڑ ملا کراچی کو کم بجڑ ملا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کراچی کے ایک عام شہری کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا آج کتنے سال ہو گئے ان کو سیاست میں کیا خوش کر پائے ہیں اب یہ کہیں گے ہم تو میڈل کلاس کو لائے میڈل کلاس کے کتنے لوگوں کو لائے اور ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا کس طریقے سے آئے یہ بڑی کلیر بات ہے کہ آپ نے ان کو یا تو پریشرائز کر کے لائے یا پھر وہ اپنے اسی انفلنس میں آگئے کہ ہم ایم کیا میں آ جائیں گے یا ہم فلانی پارٹی میں آ جائیں گے پیوز پارٹی میں آ جائیں گے ہم تحریک انصاف میں آ جائیں گے تو ہمارا ایک پریشر گروپ بن جائے گا یہ آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اپنا پریشر دکھا سکیں کہ ہماری بھی کوئی سی ہے ہم بھی کچھ اگزسٹ کرتے ہیں اس جگہ کے اندر ہم ببل میں ہم ایسے نہیں ہیں ہم بھی اگزسٹ کرتے ہیں ہماری بھی بات سنی جاتی ہے تو سب سے پہلا پرپس تو یہ ہے اور سیاست کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پھر سیاست کے اندر ہمارے ہاں خاص کر پیسہ بھی چلتا ہے ہمارے ہاں سیاست میں آپ کو پتا ہے جس کو میں اس کا الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا مطلب دب دبا بھی چلتا ہے اور ہر قسم کے دب دبا چلتا ہے کہ پریشرائز کرنے کے لیے بھی اور دوسرے طریقے سے بھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر اب اس ٹائنگ پہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ پولرائزشن ہے حکومت اور اپوزیشن دنوں میں بہت زیادہ تضاد بہت زیادہ اختلافات ہے وہ کہیں پہ بھی ایک پیچ پہ مل بیٹھ کے چلنے کو تیار نہیں ہے کام کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حکومت کے کہ ہم ٹھیک ہے ہم عوام کی خاطر ان کے ساتھ تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں یا اپوزیشن کے کہ ہم عوام کی خاطر ان کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر حکومت کو ہم شیڈو بجٹ بنا کے دیتے ہیں کہ حکومت سے نہیں چل رہا ہم بنا کے دیتے ہیں شیڈو بجٹ اور حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ شیڈو بجٹ پر عمل کریں آپ کی یہ بہتری ہوگی یہ ایڈوائز ہوگی چلیں پوری باتیں آپ کی نہیں مانی جائیں گی کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی ضرور مانی جائیں گی تو ان چیزوں کے اوپر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے اس کے علاوہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس کے اندر بہت رول قلیدی رول آگیا ہے اس ٹائنگ پہ انڈیپینڈنٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اور جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کا ان کا بھی قلیدی کردار ہوگا کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا ایک اپنا اپنا رول ہے اور چاہے وہ چھوٹی جماعت ہے اس کا الہاق ہو جاتا ہے بڑی جماعت سے اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر اس کے الہاق سے مراد ہے کہ آپ اس میں انڈیسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم مل کے یہ کام کریں گے ہم مل کے پاکستان کے ہم سیاست کے اندر یہ اوبجیکٹیو اچھیو کریں گے تو وہ پھر ایک پریشر وہ اسی طرح بن جاتا ہے آپس میں چھوٹی پارٹیز کے ساتھ مل کے بھی واپس آنگا کہ ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری اور یہ پی ڈی آئی کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پانچ سال پورے کرنے ہیں ہم پانچ سال پورے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم عوام کے اندر جائیں گے کیا دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آخری سال ہے اگر کچھ کرنا ہوا تو اس میں ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا دوسری طرف اگر میں چیزوں کو دیکھوں مازد کے ساتھ تو وہ سینیریو ڈیفرنٹ ابھی تک اس نے ڈیلیور ہو نہیں پایا جو آپ کا مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا تو اس کو تھوڑا اس کے قریب بھی جانے کے لیے آپ کو آخری سال پھر پور محنت کرنی پڑے گی اوپوزیشن کو دیکھوں اوپوزیشن نے اپنے کارڈز ابھی تک تو بہت اچھے طریقے سکھے رہے ہیں انہوں نے عوام کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ حکومت نلائق ہے مہنگائی کر چکی ہے حالانکہ مہنگائی عالمی ایشو ہے پوری دنیا کے اندر اس نے مہنگائی ہوئے خالی پاکستان میں نہیں اور اسی تناسلتی ہیں ایسے تھوڑا کم ہوئی ہوگی مہنگائی لیکن انہوں نے یہ تاثر دے دیا کہ یہ صرف پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی ہوئی اور دنیا میں کہیں پہ مہنگائی نہیں ہوئی آگے چل کے جب ان کو گورنمنٹ ملے گی سال بعد آٹھ ماہ بعد دس ماہ بعد نئی گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ آگے سے کیونکہ ریسیشن کا یہ دور انفلیشن کا دور یہ ختم ہو رہا ہے آگے کی حکومتوں کو یہ فیس نہیں کرنا پڑے گا جس کی بھی حکومت آئی اس کو یہ فیس نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر کسی اپوزیشن کی گورنمنٹ آتی ہے یا پی ڈی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے اگر آپ کہیں کہ یہ مہنگائی کو کم کر لیں گے نہیں ہوگی اب یہ گلوکوبل فریم نہ مہنگائی جو ہے وہ اس طرح کم نہیں ہوگی نہ تو پی ڈی آئی کر سکتی ہے نہ نونڈی کم کر سکتی ہے کہ وہ کہ آپ اپنے مینیفیسٹوں میں دیں کہ ہم آئیں گے تو ہمیں اس مہنگائی کو ہم واپس لے آئیں گے اس طرح پر نہیں لاسکتے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کہہ کہ میں مہنگائی کم کر دوں گی نہیں کر سکتی کیونکہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اور یہ ایک ایسا ایمپیکٹ ہے جو آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ہر چیز میں یہ تو آپ کو دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کے اوپر اب گورنمنٹ اور اوپوزیشن دنوں کو پتا ہے دنوں اپنے اپنی سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں اوپوزیشن کو پتا ہے ہم یہ سیاسی کارڈ کھیلیں گے ہمیں ووٹ ملیں گے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آگے چل کے انفریشن بھی تنی نہیں رہے گی ریسیشن بھی نہیں رہے گی کیونکہ کوویڈ کا کافی حد تک ایمپیکٹ اس طرح نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا ایکانومیز اب ریوائیو ہونا شروع ہو جائیں گی ایک سال تک اس طرح کرتے ہوئے جو بیک لوگ لگا ہوئے وہ سارا ڈیڈ لوگ نکلتا چلا جائے گا اور ایکانومیز اہستہ اہستہ ریوائیو ہونا شروع ہو جائیں گی تو جو بھی نئی گورمنٹ آئے گی اس کے لیے بڑا فائدہ آفٹر ٹوری 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 کہ اس کو بڑا موقع ملے گا کہ اپنے آپ کو پروف کر سکے دیکھو ہم نے پروف کر دی ہے ہم بڑے اچھے تھے پچھلی گورمنٹ خراب تھی اس کے اوپر ہمیں سوچ لینا چاہیے ہم دینا چاہیے پاکستانی عوام باشعور ہے سمیدار ہے نوجوان اگلی دفعہ بہت زیادہ ووٹ کرنے ان کو بھی سوچنا چاہیے انشاءاللہ آپ کی سوچ بلکل پوزیٹیو ہوگی اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ